ستسنگ میں آنا بنا بنایا سمرن لے کے جانا ہے پر بھاونہ شد ہو دھیان اکاغر ہو تو شانتی سے ستسنگ کو اگر سنا جائے تو بے پرواز نے جو وچن کیے ہیں ساہی مستانا جی مہراج نے شاستنام جی داتا رہبر نے کہ بنا بنایا سمرن آپ لے جا سکتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں واقعی آپ بنا بنایا سمرن لے جا سکتے ہیں اور اس کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں درد جکین ہو اور آپ پیر فقیر کے بچنوں کو مانو تو تمام خوشیاں ملتی ہیں سسنگ میں سمرن کا فل ملتا ہے لیکن آتما کے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے درد جکین سیوا اور سمرن آپ کرتے ہو تو آتما کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا ہے اور آپ کی نیجی جندگی میں بھی آپ کو خوشیاں دلاتا رہتا ہے تو جیتے جی اگر خوشیاں چاہتے ہو جیتے جی اگر پرمانند چاہتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ عمل کرنا سیکھو گرو کو ماننا ہے لیکن گرو کی بھی ماننی ہے یہ دونوں باتیں اگر ساتھ ہو جائیں تو انسان کو کوئی کمی نہ رہی سسنگ میں جب انسان آکے بیٹھتا ہے بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے میل ملاب کرنے کے کیوں نہ اللہ وحی کر رام سے میل ملاب کا ہی سوچا جائے آپ دیکھتے ہو اچھا فلانا رام فلانا سنگھ آ گیا ہاں بھئی کی حال ہے جیسا مرجی ہو تو کونسا ٹھیک کر دے گا حال تو رام نے ٹھیک کرنا ہے پرماتما نے کرنا ہے تو ساتھ سنگھ میں تو کم سے کم بیٹھ کے ایک پار بھگوان کی بھگتی میں لگ جائے کرو اٹھنے کے بعد تو آپ نے لگنا ہی ہے وہ کر سکتے ہو میل ملاب لیکن کم سے کم ساتھ سنگھ کے ٹائم ایک سے ہی میل ملاب ہو ایک طرف ہی نگاہ ہو جسے آپ نے بھجنوں میں سنا ہے رکھ ورج جرائے نہ کھیانو کہ ایک صدگر اللہ وحی کر رام سے اگر عشق ہو جائے تو انسان کو کوئی کمی نہ رہے پر اس ایک سے ہی عشق ہونا مشکل ہے باقی ساری دنیا سے کر لے گا پسو پکشی پرندوں سے بھی کئی لوگ کر لیتے ہیں لیکن مالک سے پیار کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں مشکل اس لیے ہے کیونکہ وہ تب تک نجر نہیں آتا جب تک آپ اس کے بن نہیں جاتے اور اس کے بننے میں ہی من اور مایا روکتے رہتے ہیں بننے ہی نہیں دیتے کبھی من بہکا دیتا ہے کبھی مایا اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے اور آپ انہی کے چکربیو میں اُلج کے کام باشنا کرو دلو موہ انکار اپنے ساری جندگی برباد کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بہت جروری ہے کرنا کی پورا لگن سے ستسنگ سنیں